حدیث اجی کہ اپنی زبان کی شرمگاہ کی گارنٹی دے دوں میں جنت کی گارنٹی دوں شیطان کی ہتکنڈوں میں سے محبوب ہتکنڈا بےہیائی کے اشارت ہے حیاء خوبصورتی ہے اور بےہیائی بدصورتی ہے سب سے پہلی بات تو یہی ہے شیطان نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ابن آدم کو بھٹکا کروں گا جو ہمارے حفاظت کرنے والے انجلز ہیں میں تو کہتا ہوں شاید وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہوں کہ یہ لوگوں کو شرم ہی نہیں آرہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باریک اور چس لباس میں عورت ہوگی وہ جنت کی خوشپو بھی نہیں پا سکے گی اللہ محاسوہ کرے گا اللہ حساب لے گا اور جو حیاء کی اور حجاب کی آیات اتاریں اور ہمیں سمجھایا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے تو آئی تنگ یہاں کچھ قصور ہماری فیمیلز کا بھی ہے کہ انہوں نے یہ اوپن ایک انہیں وہ دے دیا ہینڈ کے کوئی نہیں ہمارے سامنے بھی کرو بے ہیائی کے اشارت ہوں ان کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذابے اور آخرت میں بھی دردناک میرے سامنے ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے ابن باس ریپورٹیڈ The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ویریلی ایوری ریلیجن has a character and the character of Islam is حیاء modesty تو دیکھئے کہ اس حدیث میں صاحب واضح ہے کہ اسلام کی پہچان اور اسلام کی شناخت وہ حیاء ہے تو ایک اور حدیث ہے جیسے کہ جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے کرو پھر دیکھئے حیاء کو ایمان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ریلیٹ کیا گیا ہے کہ ظاہرہ جب حیاء نہیں رہی تو ایمان نہیں رہا اور پھر انسان جو مرضی کرتا پھر تو اتنی importance اس چیز کی اور مسلم معشروں کی ایک شناخت ایک پہچان یہ ہوا کرتی تھی لیکن currently جس direction میں ہم جا رہے ہیں ہمارے ڈراماز ہمارا میڈیا یونیورسٹیز تو something is wrong اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے ماشاءاللہ چکے آپ کا ایک experience بھی ہے اور ماشاءاللہ خود آپ ایک جو ہے وہ ظاہر ہے وومن کے ساتھ کافی dealings ہیں آپ کی تو according to you Islamic concept of حیاء ہے کیا آپ نے بڑا اچھا آغاز کیا ہے اور یہ میری ساری وہ پسندیدہ حدیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کے مطالعہ فرمائی قرآن بھی یہ بات بار بار چوکاتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کیا وہ نہیں چانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں تو ایسی عام روز بنا زندگی میں بھی لوگ بعض افعہ اپنی ہی زبان میں یہ بات بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو تھوڑا سا شیک کرنے کے لیے ہلانے کے لیے اور یہی بات ہے کہ دراصل اگر میں اس کو اردو میں کہوں جو آپ نے بھی بات حدیث جو آپ نے سنائی کہ اسلام کا یہ امتیازی وصف ہے صحیح اور وہ حیاء ہے جی اور یہی بات جو ہے یہ ہمیں بڑی سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتی ہے کہ دراصل اگر دیکھیں اس کی مختلف جہتیں ہیں اور یہ جو بات ایک اور حدیث میں مجھے اچھی لگتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ حیاء کا حقدار سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے تو اس کے تین جہتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو جب ہم چاہے خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ہی حلوت دیکھ رہے ہیں تو ہم پھر کوئی ایسا من کر اس سے جو ہے ہمیشہ اس کی قریب نہیں جائیں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد دوسری جہت جو مجھے یا دوسرا نکتہ جو مجھے نظر آتا ہے اور جو علماء نے اس بتایا کہ اپنے نفس کا حق ہے اس سے حیاء کرو جی یعنی وہ جو قرآن بھی بار بار کہتا ہے نا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اپنی نفس پر ظلم نہ کرو ظلم سے مراد یہی کہ گناہ اور منکرات جس سے روکا گیا ہے تو جتنا ہی قریب جاتے ہیں اتنا ہی قریب ہم اس خدا نخصہ آگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور پھر حیاء بندوں کے حقوق کے لحاظ سے اس میں بھی عامالی کی بات آ جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ پھر ان کی جو حق تلفی ہے وہ نہیں کریں گے ہمیں یہ پتا ہوگا نا کہ یہ حقوق لباد ہے اور یہ ہمیں آدھا کرنے تو دراصل ایسے اگر سوچا جائے تو حیاء موڈسٹی اور یہ سب ہمیں باتیں جو ہیں یہ نظر آتی ہیں اور ہم اس کو ستہی نظر سے دیکھیں لیکن جب میں اس کو غور کرنے بیٹھی اور جب میں نے دیکھا کہ یہ تو پوری ایک زندگی کا ایک طریقہ ہے جو اگر ہم ایک دفعہ اس کو سمجھ جائیں اس کی فیلوسفی اور اس کی ڈیپت کو یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت قریب لے جائے گی اور منکرات سے اور جن برائیوں سے روکا گیا ہے ان سے دور لے جائے گی جی تو یہ بات میں سوچتی ہوں بالکل صحیح میں مجھے جو سمجھ آئی کہ یہ ایک جو آپ دیکھیں جنت سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ نیچے اتر جاؤ تو جب انہوں نے وہ پھل کھایا تھا اس درخ سے تو دونوں برہنہ ہو گئے قرآن کی آیت ہے سورہ الاراف کی تو ان کا نیچرل ری ایکشن تھا اپنے آپ کو ڈھکنا اس کا مطلب یہ نیچرل ڈسپوزیشن ہے حیاء اور اگر دیکھیں نا یہ اتنی نیچرل ہے بینگ وومن آپ بھی بتا سکتی ہیں ظاہر ہے خصوصاً عورتوں کے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز جب یہ اتنی نیچرل ہے تو پھر جب حیاء کی بات کی جائے تو آج کل کے جو مطلب خواتین ہیں یا ہماری بچیاں ہیں لٹسے یونیورسٹی میں ان کو ایک آگس ہی لگ جاتی یعنی انہیں لگتا ہے کہ ان پر کوئی پرسنل اٹیک کیا جا رہا ہے یا اس پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے ہمیں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے تو یہ کیسے ایٹیٹیوٹ جا ہے وہ بن گیا اگر یہ نیچرل ہے اتنا دیکھیں بات یہ کہ میں کچھ ایسی بھی خواتین سے ملی ہوں جنہوں نے مجھے صاف یہ کہا ہے کہ میں ہر چیز پر عمل کر لوں گی اسلام کی نا صحیح لیکن میں زندگی میں کبھی پردہ نہیں کر سکتی نہ کروں گی اچھا اللہ میں اللہ سے بھی توبہ طلب کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع زندگی میں نہ آئے کہ ہم اتنے بے باک ہو جائیں ان باتوں میں تو انہوں نے اس کی اپنے مجھے لگتا ہے اس میں وہ جو ایک تنگیے دل کی بات ہوتی ہے شرح صدرنیوں سخ دلیزم تو بے دخال ہے ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے دل آمال کے لیے نرم کر دیتا ہے تو جہاں تک ہماری بچیوں کا تعلق ہے یہ مجھے میں آپ کو میں بھی ایک بیٹی کی ماں ہوں جی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے جیسے کہ کوئی ایگلز آئی ہو اگر میں موڈسٹی کے حوالے سے سوچوں شاید میں ایسی بہت فینلی تھی سب لیکن جہاں اصول و ذوابت کی بات ہے وہاں پر شاید میری ایک یوں نظر حلقی سی جس میں کوئی سکتی بھی نہ ہو کافی ہوتی تھی کیونکہ ان کو ایک بنیاد دی بھی تھی بچوں کو اور سمجھایا ہوا تھے کہ بیسک یہ بیسک ریکوائیمنٹس ہیں جو اللہ اور ان کے رسول کو پسند ہیں میری کوئی ہستی نہیں یہ بات ہے اور اس میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایمان کی میں بار بار بات کروں گی کہ ایمان علم شعور آگئی وہ چیزیں نہیں ہیں تو اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ ان تک پہنچا نہیں ہے اور ان کو جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں قرآن میں ان کی اہمیت کا اس لئے اندازہ نہیں اور ان کے نتائج کا میں ہمیشہ ان باتوں میں یہ بھی سوچتی ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میری اور آپ کی اور ہم سب لوگ جو کوشش کر رہے ہیں شعور اسلام کا پہنچانے کی اللہ کی محبت کی طرف راغب کرنے کی ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے پیغام اور میسیج لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ایک چیز ہوتی ہے مطلب ہمارے ریلجن نے اس پہ بڑا فوکس کی ہے تدبر اور تفکر تو میں جب بھی انیورسٹیز میں ماشاءاللہ ہمارا جانا ہوتا ہے تو میں تو ان کو ایک مثال دیتا ہوں اپنے بچے بچیوں کو کہ دیکھو یہ دو چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے کرو تدبر جو ہے جو میں نے سیکھا تدبر مختلف اشخاص اور پرسنیلیٹیز کا ذکر کیا اور ان کے کونسیکوینسز بتائیں کہ انہوں نے جو چوائسز لیں تھیں اس کے یہ کونسیکوینسز تھے تو ان کونسیکوینسز کو دیکھ کے سیکھنا فیصلہ کرنا داٹیز تدبر تفکر جو میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ پروفز کو سامنے رکھنا ایک چیز کے پروف کہ مثال کے طور پر جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یقین کا ذکر قرآن مجید میں حق یقین بھی ہے اسی طرح عین یقین ہے اور ایک اور بہرحال تو علم یقین یہ تین یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ حیاء کا ٹاپک ہے یہ حق یقین ہے یعنی یہ اندر سے آواز آتی ہے اور اس کے پروفز رہا ہے اور بقائدہ بائفرکیٹ کیا گیا ہے جو حیاء والیاں ہیں اور جو بے حیاء والیاں ہیں یا مردوں میں بھی جو حیاء والیاں یا بے حیاء ہیں یہ تو تو تفکر کیا جائے اور تدبر کیا جائے تو یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے اور یہ چیز ہمیں کن کن کی طرف لے جائے گی اگر اس کی چیز کی نیگلیجنس ہو تو میرا یہ پرسپیکٹیو ہے ہمارے بچے بچی جتنا میں نے انٹریکشن کیا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نہ تفکر کا ٹائم ہے نہ تدبر کا ٹائم ہے یہ جو سوشل میڈیا میں ہمیں اور پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کچھ اس طرح سے انہیں ہائیجیک کر لیا ان کے برینز کو ان کی سوچوں کو اتنی فاس لائف بنا دی گئی ہے کہ ایک عام انسان سوچتا ان چیزوں میں ایمان بھی کوئی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سار ریلیشن کو میں امپروو کرنا ہے اور شیطان پھر میرے خیال میں مزید وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ پردہ ایک رکاوٹ ہے جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ ہدایت دے جنہوں نے جنہوں جو کھل کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز کبھی بھی نہیں کریں گے تو بس یہ وہی بات ہے شاید کچھ فیرز ہیں کچھ وسوسے ہیں لیکن یہ دو چیزوں کی طرف میں تدبر اور تفکر کی طرف میرے خیال اگر ہم لائیں اپنی یوت کو اور اپنے کونٹنٹ کو میں تو ڈیزائن بھی ایسے کرتا ہوں کہ آپ یقین کریں میں جب جاتا ہوں تو میں کھل کے انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو اب میٹھی باتوں کا ٹائم گزر چکا ہے پہلے ہم بہت میٹھے انداز میں سمجھاتے تھے نہیں کوئی بات نہیں اللہ ماف کر دے گا بے شک اللہ ماف کر دے لیکن اس وقت ہم تباہی کے دھانے پہ کھڑے میں بلکہ 50% میرے خیال تباہی پہ چلے گئے اللہ ماف کرے جب واپسی ناممکن ہو جائے تو آپ دیکھیں خصوصا عورتوں کی یہاں پہ ڈریسنگ کی بات کر رہا تو میں تو کھل کے جی انہیں جھا کہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت ٹائم گزر چکا ہے میٹھی باتوں کا اور اب میں صرف تمہیں وارن نہیں کروں کہ اگر ابھی بھی ہم نے چیزیں نہ درست کی تو ہمارے ساتھ وہ شروع ہوا پھر انہوں نے ایکسٹرا میریٹل افیرز دیکھے انہوں نے ایلیسٹ افیرز دیکھے وہاں پہ ظاہر ہے سیکشل ریولوشن چلی تو اس کے نتائج ہمارے سامنے اور اب وہ اس لیول پہ پہ خبتی ہو چکے ہیں جو ان کے وہ لیفٹ ونگ کی بات کر رہا مطلب مختلف قسم کے جنڈرز نکال لی ستر سے زیادہ جنڈرز کی بات ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے کیس سٹیڈی ہے ہمارے لیے لیکن ہم ان پہ نہ تفکر کریں نہ تدبر کریں تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو آپ سٹوڈنٹس کو کیسے دیکھتی کہ یہی ہے کہ قرآن یہ جو term use کرتا ہے نا فلا یتدبرون فلا یتفکرون اور اس طرح بار پر چوکاتا فلا یاقلون جی تو میں بہت دکھتے دل کے ساتھ اس بات کو کہوں گی کہ علمیہ اس وقت یہی ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ہمارے جو یوت ہیں جی بہت منموم تعداد ہے جو اس وقت قرآن کی آیات کے تفکر یا تدبر یا ان کے علم حاصل کرنے تک بھی پہنچے ہوں صحیح مسئلہ سارا یہی ہے کہ اگر اس چیز کی اہمیت کو سمجھ جاتے قرآن دے تو دیکھیں منظر کشی بھی کر کے دکھا دی صحیح صحیح جنت کی دوزق کی فرشتوں کی عالم برزق کی کہ کس طرح فیرون کے بارے بھی کہا نا کہ صبح اور شام وہ پیش کیا جائیں گے تو بات یہ ہے کہ ہم کتنا دوب کر ان آیات کو کتنی گہرائی میں جا رہے ہیں ڈائیو کر رہے نہیں کر رہے اور اس کی سپریٹ کو سمجھ نا چاہ رہے ہیں یہ میں بات کافی کہتی ہوں اور مجھے یہی فیل ہوتا ہے الحمدللہ جب سے اللہ نے یہ راستہ دکھایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا معاملہ جو ہے یہ اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی راکٹ سائنسز یا فلوسفی ہے میں یہ نہیں کہتی نہیں ہے لیکن ایمان اور نیک عمل کو سمجھنے میں یا برائی اور بھلائی کی امتیاز کرنے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم تاثب کی اینک اتار لیں جی جیسے کہ وہ 3D موویز ہوتی تھی اور اب بھی شاید ہوتی ہوں کہیں چشمہ پینا جاتا تھا کہ اسے وہ نہ ہو یا کوئی بھی ٹنٹ ڈلاس بھی پہلنے تو ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے رائی بلکل صحیح ویژن پرسپیکٹیو بلکل چینج ہوتا اگر باس صریح یہ کہ وہ اس کے علم تک پہنچ جائیں تو پھر وہ برائی اور بھلائی تک اس کے امتیاز تک پہنچ چکیں گے اور دیفرنشیئٹ کر سکیں گے تو اسی لئے وہ ہلکہ لے رہے نا کہ مجھے ترس بھی آتا ہے تکلیف بھی ہوتی اپنی ذمہ داری کا بھی چوبیس گھنٹے احساس رہتے ہیں اپنی تمام تر ویکنسز اور کمزوریوں کے باوجود کہ کیا میں وہ فرض ادا کر تو علمیہ یہی ہے کہ وہ ایک لپٹی وی عورت نکاب والی عورت یا نکاب والی نہیں بھی صرف وہ اگر ہجاب یا سکاف ہی پہنتی ہو اور موڈسٹی کی طرف ہو تو لوگ اس کو ایک ایٹم بم سے کم نہیں سمجھتے ہم خود جب میڈیکل کالیج میں تھے اور جب کیا ہم رکھ دیئے تھے جو اس وقت ٹائٹلز یا جو چلتی تھی چیز ہیں تو لیکن ہمارے پر الحمدللہ کوئی ایسا فرق نہیں تھا لیکن میں پتا چلتا تھا کہ اس طرح سے یہ چیز اتنی اجنبی تھی کہ ایسی بات کی جاتی تھی ایسی کہ کوئی سٹرینج کوئی ہوتے تھے جو میں مجھے سمجھ بھی نہیں آت میں جواب دے تھی نہیں I had to prove myself کہ I am a normal human being you know this is the phenomenon which is getting worse I think these days لیکن الحمدلللہ ایسی بھی بات نہیں ہے تعلیمات اسلام کی بڑی بھی ہیں لیکن کمی بہت ہے اور جس سو حامفل اور یہ سب چیزیں انٹرولیٹڈ ہیں کہ نہیدر the schools نہ the colleges نہ the universities and جو اولین طرزکا ہے جو کہ ماں اور کی ہے اور باب کی بھی ہے لیکن ماں کی زیادہ زیمہداری بنتی ہے لیکن ہم خیر کوئی اس کا مقابلہ اتنا در کرنی سکتے کیونکہ عام طور پہ گھر میں زیادہ ہوتی ہیں تو جب پہنچا ہی نہیں ہے تو پھر وہ ایسے کہاں تک کیسے وہ ان کو ریلائزیشن نہیں ہے کہ یہ آگ ہے صحیح دیکھیں سورہ نور سورہ احضاب کھول کھول کر اللہ نے بتا کہ اگر ڈوبٹا اوڑنا ہے تو تمہیں کیسے اوڑنا ہے صحیح اس میں چلے آپ کسی اور چیز میں ویل میں کسی چیز میں پیس کر لیں کہ فلان امام یہ کہتے ہیں یا اس وقت یہ کہ کہ لیکن جو چیزیں بالکل واضح ہیں اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے تو مجھے ہی سمجھ میں آتا کہ مجھے والدین کیلئے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں پہنچا پائے یا ایسا تو نہیں تھا مجھے لگتا ہے کہ شدر مرک کوئی شکار کرنے آئے تو وہ اپنے آپ کو ایم بیٹ کر لیتا ہے زمین کے اندر چھپا لیتا ہے حالانکہ وہ شکار شکاری سے کیسے بس سکتا ہم نے شعور ابھی تک باقی ہے کچھ ایمان باقی ہے دیفنیٹلی اس کو یہ باتوں سے احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی چیز کو نگلیکٹ کرتے آرہے ہیں اور اس کے کونسیکوینس اب ہم دیکھ رہے ہیں تو میں دوبارہ یہ سب کو کہوں گا آج میں شاید کچھ سخت باتیں کروں کیونکہ وہی بات ہے جو میں یونیورسٹی میں جا کرتا ہوں کہ اب نرم باتوں کا ٹائم گزر چکا ہے اور میں بتاؤ ہماری یوت بڑی سمارٹ ہے مجھے خود ایک نوجوان لڑکے نے اس کو کچھ سمجھا رہا تھا اس نے خود مجھے کہا کہ علی بھائی مجھے ایسی حدیث نہ سنائیں جس سے مجھے ایکس کیوزز ملیں مجھے کچھ ایسا سنائیں کہ میں ڈر جاؤں یہ خود اس نے مجھے کہا تو دیکھئے قرآن میں اللہ نے بشیر و نظیر اللہ کے نبی صلی اللہ کو بشارت دینے والا بھی اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اتنے بڑے ایسپیکٹ کو آپ کیسے اگنور کر سکتے جب قرآن بار بار ڈراؤ بھی رہا تو دیکھئے یہ جو بے پردگی کا معاملہ ہے اس میں تو مطلب ٹھوک بجا کے میں کہوں گا کہ ہجاب فرض ہے ہجاب چوائس نہیں ہے یہ ایک جملہ جو آج کہ ہجاب is my choice ہجاب is not a choice ہجاب is فرض ہاں اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی کہ what exactly is ہجاب لیکن جی تمام مکاتب فکر لبرل سے لبرل عالم بھی جو آج کل کی ڈریسنگ ہے مطلب یونیورسٹی ہمارے پاکستان کی یہ بھی بات کر وہ اس کو ہجاب نہیں کہ سکتے لبرل سے ربرل بھی جو عالم دین ہے تمام مکاتب فکر کا یہ اجماع ہے کہ سر کو ڈھاپ نا یہ ہجاب کا حصہ ہے اسی طرح ظاہر ہے کہ اپنے آزا کو ڈھاپ نا یہ ہجاب کا حصہ ہے موڈس کلوثنگ کرنا یہ ہجاب کا حصہ ہے تو دیکھیں یہ تو میں اپنے بچیوں کو سب کو جو سن رہا ہے کہ جو ہجاب ہے that is first اور فرز چیز کو نگلیکٹ کرنا وہ گناہ ہے اور اس کا سوال کیا جائے اب میں انٹریسٹنگلی اس پہ فلیر اب بہت ہوتے ہیں لوگ یعنی آپ کسی کو کہہ دیں نا تھوڑا سمجھ دیں مطلب میرے اپنے ماشاءاللہ ریلیٹیوز بہت زیادہ یونیورسٹیز میں کو پروفیسر ہے کو ٹیچنگ شو میں سے بہت تعلق ہے ماشاءاللہ ہماری فیملی کا تو وہ خود ہمیں بتاتی ہیں میری تھوڑا سا خیال کرو ٹھیک ہے نا یا یہ ایونٹ آ رہا ہے تو اس کو اس طرح نہ کرو اس کو اس طرح کرو تو انہوں نے رییکٹ ایسے کیا کہ جیسے ہم ان پر کوئی الزام لگا رہے ہیں یا پتہ نہیں ہم نے کیا کہ دیا انہیں تو میڈیا نا یہ ہمارے ڈراماز ہو گئے خصوصا ہمارے ڈراماز اور ایڈز ان کا تو ایجنڈا اس وقت کنفرم ایجنڈا یہ بنا ہو ہے کہ فیمنزم وہ بھی ڈارک فیمنزم جو فورت وی فیفت وی فیمنزم کی جو باتیں جو مرضی عورت کرے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جو وہ پہنا چاہتی وہ پہنے گی جو وہ کرنا چاہتی وہ کرے گی یہ بیسکلی تو آپ دیکھئے کہ ایسے ایسی فیلیسیز میں تھوڑا سا آرڈینز کو بتاؤں گا کہ چودہ ٹائپ آف فیلیسیز ہیں جو ڈیویٹرز یوز کرتے ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے میں تو ہمارا میڈیا بہت سمارٹ ہمیں فیلیسیز دے رہا یوز کو جیسے دیکھئے سٹراؤ این فیلیسی یہ میں تھوڑا سا بتاؤں گا وہ یہ ہوتی ہے کہ بات کچھ ہو رہی ہے آپ موضوع جو کہیں اور لے گئے جیسے میں آپ کو کہوں کہ آئی لاب رین تو آپ سٹراؤ مین فیلیسی یوز کرتے مجھے کہ اچھا it means you لاب ڈیتھ تو میں حران رہ جاؤں گا کہ میں نے تو کھا آئی لاب رین ڈیتھ کہاں سے آگئی تو آپ پوری ایک سائنس بنائیں گے کہ دیکھیں جب رین ہوگی سورج نہیں نکلے گا سورج نہیں نکلے گا تو فوٹو سینس نہیں ہوگی تو اکسیجن نہیں ہوگی تو لہذا بچوں کو فیڈ کیا جا رہا ہے جب بھی موڈیسٹی کی بات ہونا تو فوراں سے ایک فیلیسی ہو سکتی ہے کہ ہمیں پردے کا کہا جاتا ہے مردوں کو فل چھٹی نہیں مرد جو مرسی کرتا بیرے نہ قرآن نے یہ کہا ہے نہ حدیث نے یہ کہا یہ تو صرف اس پوائنٹ کو نگیٹ کرنے کے لئے ایک فیلیسی لائی جاری پھر ایک فیلیسی ہوتی missing the point missing the point ہے کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے بات کو گھوما کے کہیں اور کرتی ہیں تو وہ ان کو گناہ ملے گا لیکن اس سے پردے کا جو ہے وہ کیسے نگیشن جو ہو جاتی ہے اس طرح ایڈ ہومینم فیلیسی ہوتی کہ دیریکٹ پرسنل اٹیک کر دو جو آج کل بہت دیکھنے میں آرہ ہے کہ آپ نے موڈیسٹی کی بات کی حیاء کی بات کی ایسے فلیر اپ ہو گئے اور ایسا غصہ چڑ گیا کہ تم نے کیا بات کر دی موضوع آپ نے کیا چھیڑ دیا اور اس کو چھوٹا سا ایک ایشو بنا رد کر دی پاکستان کی اکانومی برباد ہو رہی ہے لوگ جاب لیس ہیں تم لوگ کو اس بات کی پڑی ہے کہ عورتیں پردہ کریں تم لوگ کو اس بات کی پڑی ہے کہ ان کے کپڑے بہت چھوٹے ہیں تو دیکھیں نا یہ کیا ہے میں تو اس کو منافقت کہوں گا یعنی یہ تو منافقین کے اصاف ہیں کہ ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ کتنی ڈیمیجنگ ہے سوسائیٹی کے لیے اور آپ جان بوجھ کے اس کو نگیٹ کر رہے تو آپ کیا سمجھتی کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ فیڈ انہیں ایسے کر دیا گیا کہ وہ فورا سے ریاکشن آتا ہے اور فالیسیز آجاتی ہیں فورا سے دیکھیں ایسا بھی ہے میں کچھ چیز کو کیونکہ میرا زندگی جہاں تک اللہ تعالی نے یہاں تک پہنچ آیا ہے اور میں آج سے اگر تھرٹی یرز پہلے دیکھوں آہ میں کراچی کی بات آپ سے کھٹتے ہوں جی وہاں پہ لوگ آہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا سکاف بھی نہیں ہوتا سر بھی نہیں راک دی صحیح جب میں نے ایوری ڈیکیٹ جانا شروع کیا جی وہاں پہ کچھ ایسی ہماری آہ ماشیلہ سکولرز ہیں جنہوں نے کام کیا ادارے بنائے ہم ان کی میں بھی سٹوڈنٹ ہوں آہ چند ستادوں میں سے وہ بھی میری ہیں تو بڑا چینج آیا اسلام بات میں چینج آیا میں پوزیٹیو پہلے بات کر رہی ہوں اور خواتین جو ہیں وہ سکاف سٹوپٹے اور ابائیس میں بھی نظر آنے لگی جب میں لوہور ایٹی سیون میں یہاں آئی ہوں اس وقت یہاں پر باقاعدہ میں فیل کرتی تھی اور ظاہرے میں نکامی تھی اور اللہ تعالیٰ میں جی آخری سانس تک اسی پہ رکھیں آمین حیاء کے ساتھ رکھیں تو میں یہ فیل کرتی تھی اور یہ ڈیریکٹ ہوتا تھا کہ جو دپارٹمنٹل سٹورز لوگ ہیں یہاں تک چھوٹے چھوٹے شاپ کیپرز بھی جو کے لیبرٹی میں ہیں یا مشہور مارکٹس میں ان کا رویہ میرے ساتھ انسلٹنگ آئی کود فیل بعض دفعہ میں نے اپنا خیال کو جھٹکنا بھی سوچا کہ ہو سکتا یہ میری ایک سوچ کی وہ صحیح اور یہ باقاعدہ یعنی اب بھی ایک حد تک ہوتا ہے کہ جو عورت آج بات کھل کر ہو رہی ہے تو میرا بھی دل چاہتا کہ میں اس موضوع پر کھل کر اپنی بچیوں کو اور اپنی خواتین کو کہ خدا کے لئے اس کی اہمیت کو سمجھنا شروع کریں اور اللہ اور اس کی رسول سے ناراض گی سے بچیں تو اب بھی میں نے یہ نوٹ کی اور پہلے بھی جو سجی بنی لڑکیاں یا عورتیں ہوتی ہیں اور جو بالکل گھلے حال میں آتی ہیں اور تیار ہو کر اور صحیح سے ان کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے اور ان کو بڑھ بڑھ کے لوگ دکھاتے ہیں سوائے اس کے جو لوگ سمجھتے ہوں یا ٹائم کے ساتھ چینج بھی آیا ہے ہجاب کے رہا سے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو کر رہا ہے لوگوں میں اور تھوڑا سا اور ریج گروپ میں بھی لیکن یہ کہ یہ میں نے چیز ہمیشہ ہی فیل کی جو نیگٹیو بہت خراب سا ملتا تھا اور اب بھی کسی حد تک ہو یہ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں لیکن باقی ہے کہ لوگ بہت ہی اس کو ریپلزیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یہ ایک اپنی جگہ ہے کہ آپ کو لوگ بہت ہی جب تک کہ اگر اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ کو ردبہ عددہ یا ایسا دیا ہے یا آپ کو اللہ تعالیم کے بھی زیور سے آرازتہ کر دیا یا ایسی کسی جگہ بٹھا دیا اور لوگوں کو تھوڑا اندازہ ہو کہ یہ کوئی ایسی خاتون ہے میں پچھل دنوں ہی کسی سے بات کر رہی تھی میں نام نہیں لینا چاہوں گی کسی دپارٹمنٹ کے لوگوں سے جو بہت یونیورسٹی کے لوگ ہیں جی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کسی نکاب میں یا ہجاب میں کسی عورت کو دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ بھی ایسے گھر سے خاتون آ رہی یہ کونسپٹ کو توڑا ہے خواتین نے لیکن وہ آٹے میں نمک برابر ہے لیکن اس کونسپٹ کو میں اپنی نوجوان بچیوں سے اپیل کروں گی میں اپنی پاکستان کی عورتوں سے اپیل کروں گی کہ یہ بیریرز کو توڑ دیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ حکم جو اللہ نے سور نور اور سور احزاب میں خصوصی طور پر کھول کھول کر دکھا دیئے آپ ان صورتوں کو ریسرچ کریں پلیز اپنے طور پر ریسرچ کریں استادوں سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کا سوال ہوگا آپ سے تو یہ ایک حکم ہے احکامات کی جو آیت ہے یہ محکمات اور متشابیات یہ محکمات میں سے ہم کیوں اپنے آپ کو فیلسیز جیسے آپ نے کہا یا اپنے آپ کو ایکسکیوز دے کے تھبکیاں دے دے کے سلا رہے ہیں اپنے آپ اپنے نفس کو ہم نے تقوی کی تو ہم نے قبر بنا لی نفس کو ہم نے سہلا دیا اپنے آپ کو پیٹ کر دیا اللہ تو بہت غفور اور رحیم اللہ میرے بچوں اللہ بچوں سے میں کہوں گی وہ عادل اور منصف بھی ہے وہ حساب بھی لیں گی میں نے پرچہ آؤٹ کر دیا تھا ایکزامنیشن پیپر تو آؤٹ ہے تو ہمارے پاس دلیلیں بھی بہت کم رہ گئی اللہ کے آگے تو کوئی ایکسکیوز بھی نہیں کر سکیں گے سارے آڈیو ویجیوز تو وہاں پہ آ رہے ہوں گے کرامن قادمین الگ اللہ نے بٹھا دی سور آسین آخری پاروں میں اللہ نے ساری منظر کشی کر دی رہ کیا جاتا ہے پیشک پیشک کونس ایکسکیوز رہ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ہم ہمیں آپ کو سولاتے رہے بس یہ آواز آپ کی میری دعا ہے پہنچ جائے ہماری بچیوں تک دیکھیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی ججمنٹ پاس کر رہے ہیں یا ہم انہیں برا سمجھتے جو پردے والی خواتین ہیں دوپٹا ویرنگ لیٹس سر پہ تو سر پہ ساتھ اسلام اسلام نحن جب اسلام نظر انہیں دوسر کہ اللہ نے بورس بورس لیکن یہ کہ پھر وہ پرسپیکٹیو بدلا لیکن وہ تھا اور ابھی تک ہے جی تو آئی تھنگ کہ یہ پرسپیکٹیو بدلے گا انشاءاللہ جب پردے والی خواتین آئے بلیو کے ذرا ظاہر ہے لوگوں میں مکس اپ لوگوں سے مراد ہے اپنے سیم جنڈر میں فیمیل میں اور انہیں دکھائیں کہ دیکھو یہ تو it doesn't stop you from education it doesn't stop you from normal functions of life بس یہ کہ یہ اللہ نے کچھ limits جہاں وہ رکھی ہیں تو آئی تھنگ اس سے مزید mindsets change ہوں گے میں آپ کو بتا رہا تھا consumer psychology میں نے پڑھا ہے اپنی ڈگری میں masters in psychology میں اس میں میں نے بڑے اس کو انٹریسٹ لے کے پڑھا کیونکہ ظاہر ہے کہ i really wanted to know کہ یہ میڈیا ایڈز جو بناتا ہے اور جو سکرپٹس آتے ہیں یہ اس کے پیچھے کیا پوری psychology کیا ہے دیکھیں ایک چیز ہے modeling human being جو ہے نیچرلی modeling کرتے ہیں modeling سے مراد ہے یعنی کسی کو imitate کرتے ہیں اور we can't help that اسی لئے اللہ نے role models ہمیں دے دیے جو انبیاں ہیں اور صحابیات ہیں ظاہر ہے ہماری عورتوں کے لئے اور جو باقی نیک عورتیں تھیں تو دیکھئے کہ میڈیا جو ہے نا آپ نوٹ کریں کہ جب بھی انہوں نے غریب عورت دکھانی ہوتی ہیں چاہے وہ young ہو یا old ہو تو وہ ڈپٹے میں ہوتی ہیں یا وہ پردے میں ہوتی ہیں یا انہوں نے ابایا پہنا ہوتا ہے جب انہوں نے successful عورت corporate کی عورت اور جو ہے نا وہ بڑی ایک آپ کہہ لیجئے کہ confident عورت دکھانی ہو تو وہ ڈپٹا تو دور کی بات وہ جس طرح کا ہوتا ہے لباس وہ آپ کو پتا ہے تو دیکھئے یہ clear جو ہے نا وہ figures کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو جی غریب پردہ کرتا ہے ڈپٹا لیتا ہے اور جو امیر ہے یا جو successful ہے in the worldly sense inverted comma successful وہ پردے سے کوسوں دور ہیں اور ان کی priorities ہی کچھ اور ہیں تو i think کہ یہ بڑا ایک factor ہے کہ ہمارے لوگ نا subconsciously اور ہمارے even female folk کے mind میں نا subconsciously باتیں بیٹھتی جا رہی ہیں کیا یہ تو uncool ہے اور this is actually جو ہے نا وہ cool بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک dialogue میں آپ کو celebrity کا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے وہ خاتون ویسے overall nature wise تو میں میری ظاہر ہے کچھ ملاقاتیں رہی ہیں تو تھوڑی سی ہماری بحث ہو گئی ایک program میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کا point سمجھ رہا ہوں آپ کا موقف سمجھ رہا ہوں آپ کہنا basicly یہ چاہی رہی ہیں کہ حیاء یہاں سے اٹھنی چاہیے دل سے اور حیاء آپ کی language میں ہونی چاہیے حیاء آپ کی باتوں میں ہونی چاہیے لیکن دیکھیں پردہ لباس کا بھی ہے اس کو deny تو نہیں کیا جا سکتا تو میں نے اس سے بہت respectfully disagree کیا کہ میں آپ کی respect کرتا ہوں بہت زیادہ لیکن یہ کہ یہاں پہ میں آپ سے disagree کروں گا لباس کا بھی پردہ ہے اور یہ بات ہمارے جو consumer psychology سے انہیں بہت اچھے سے پتا ہے اسی لیے یہ عورت کو خاص لباس میں advertisement ملاتے ہیں اسی لیے ہر ایڈ میں انہوں نے آگے عورت کو کھڑا کیا ہوتا ہے even اب تو newscaster میرے دور میں تو میں پی ٹی وی میں جو ماشاءاللہ news پڑھنے آتی تھی بہت ہی انتہائی decent خاتون میں نہیں کہہ رہا کہ یہ والی decent نہیں ہے جو آج کل ہے بس ہر ایک کا ایک background ہے لیکن وہ elderly خاتون ہوتی ہے بہت ایک honorable decent elderly خاتون اب دیکھیں کہ elderly خاتون کیا خبر نامہ پڑھ سکتی ہے اتنا زیادہ ہم نے standard جو ہے نا جی وہ change کر دی ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں کہنا ایک مقصد کے لیے ہیں کہ message دیا جائے female folk کو کہ تمہارا success اس چیز میں تو ان سے بھی میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم judge نہیں کر رہے کسی کو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس نے rules بتا دی ہیں اور اس میں ہماری judgment ہوگی تو جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں اس موضوع پہ تو اس کو personal attack لینا یا اس کو یہ سمجھنا کہ نہیں جی یہ کیوں میں کروں تو i think کہ وہ پھر ایسا attitude جو ہے وہ دل کو مزید i believe کہ جو ہے جی وہ سخت کر دیتا ہے تو ویسے ابھی آپ کے مطابق جو ہے وہ اس culture کی بے حیائی کی وجہ بڑی بڑی وجوہات جو ہیں وہ آپ کے نزدیک کیا ہیں پھر میں انشاءاللہ اپنے کچھ کومنٹس آپ کو کچھ ڈراماز کچھ advertisement اور جو culture ہے اس وقت بے حیائی کا وہ آپ کے سامنے جا رکھوں گا لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موٹی موٹی وجوہات جو ہے وہ کیا ہیں جو society میں جو spread ہونے کی جی جی overall جو ہے نا as a culture spread ہو گیا سب سے پہلی بات تو یہ یہ شیطان نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ابن آدم کو بھٹکا کر ہوں گا دائیں سے بھی آوں گا بائیں سے بھی آوں گا پھر سے بھی آوں گا صحیح اس نے challenge دیا تھا اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا شیطان کی ہتھ کندوں میں سے محبوب ہتھ کندہ بے ہیائی کے شاعت صحیح اور جو وہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ میں بے ہیائی کے شاعت ہوں ان کے لئے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک اب جو آج ہماراں موضوع ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیں جو ہم لباس کی بات کر رہے ہیں اور جو حیاء کی ہم بات کر رہے ہیں یہیں سے جو ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ شروع ہوا اور وہ ابھی تک ہی اور جیسے میں نے جیسے میں نے کہا کہ یہ محبوب اس کا ایک بڑا ٹارگٹ ہے کیونکہ جب انسان کے ایک تو یہ جو حیاء کا کانسپٹ ایک تو پوری بوڈی پہ بھی محیط ہے صحیح عادیث کے ذریعے سے بتائے یہ تمہارا ذہن بھی صاف و برین میں جو کچھ ہے بلکل بلکل یہ تمہارا ذہن بھی اور اس کے بعد تمہارا جو یہ میٹ سیکشن ہے ہم ایک ڈاکٹر اسے بلوہ دلنک گوئنگ ٹوہمک ابڈومن تمہارے جو رسکہ حرام اگر جا رہے ہیں تو وہ بھی حیاء ہے کیونکہ تمہیں تم نے نفس پہ ظلم کیا تیہیب ڈائیٹ کا تیہیب ڈائیٹ بیکز وہ حیاء کے خلاف ہے نا تم نے حرام لکمہ لیا اور حرام کھلایا صحیح ہے اچھا اور لوڈائٹ ایڈونٹ ونٹو ایڈونٹ ونٹو ایکسپلین بٹوی نو کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی حفاظت کرو جیسے وہ حدیث ہے جیسے وہ حدیث ہے جی کہ اپنی زبان کی شرمگاہ کی گرنٹی دے تو میں جنت کی گرنٹی دے جی تو اب یہی بات ہو گئی کہ جیسے کہ ہم نے پیرنٹس کی بات کی کہ وہ اولین درس کا ہے ماں بھی اس کے بعد یہ کہ اب یہ کلچر ہو گیا پھر دین کی نالج نہیں یہ بھی ہم نے بات کر لی اولاد کو دین نہیں سکھایا جو کہ اللہ سوال کریں گے والدین سے کہ تم نے کیوں نہیں پہنچایا اور اگر ان والدین تک تو ان کے والدین ہر ایک سے مطلب سوال ہوگا اور پھر اللہ نے کھول کھول کے بھی بتا دیا علم حاصل کرو دین کا علم حاصل کرو قرآن میں بھی بتا دیا عدیث ہیں مختلف سارا define کیا ہوا ہے تو اس کے بعد ایک اور بات مجھے بہت اہم لگتی ہے جو ایک کلچر عام ہو گیا ہے پہلے ویس سے شروع تھا کہ شادیاں لیٹ کرنا جلدی شادی کیوں نہیں کرتے سنے نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو اللہ اپنے فضل سے ان کو گنی کر دے سبحان اللہ بے شک بے شک جو لوگ صاحب حیثیت ہیں یا جو نہیں بھی ہیں ہم اس آیت کے اوپر کیوں نہیں ہمارا ایمان پختہ ہوتا صحیح بات لڑکیاں جو کہتی ہیں میں وہاں سے ہی شروع ہوا زیادہ میں اپنی دیکھتی رہیوں observe کرتی رہیوں کہ ہم نے ماسٹرز کرنا ہے اس کے بعد ماسٹرز کر کے ہم نے experience لینا ہے اس کے بعد ہم شادی کریں گے وہی influx یہاں پر آیا ہے صحیح لڑکوں کا یہ ہوا کہ ہم نے کریئر بنانا ہے ہم نے اپنے آپ کو اور stabilize کرنا ہے financially اور یہ کہ ہم یا اگر کوئی business ہے تو اس کو اور اوپر تک لے جانا ہے اور ایسا گھر اور ایسا یہ کسی بھی limit تک جا سکتے ہیں پھر شادی کرنی ہے آپ یہ دیکھئے کہ ایک اللہ تعالیٰ نہیں میرے میں نے جب پردہ کیا تھا تو میرے ماموں کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے حالانکہ ان کو اتنا نہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے نہیں ان چیزوں کی اتنی ہونی تھی لیکن he also respected بھی اور انہوں نے مجھے جیسے بہت سے لوگوں کی بہت باتیں سننیت کو ملی تھی کہ انہوں نے کہ بیٹی تم نے بہت اچھا کام کیا مرد اور عورت ایسے ہیں جیسے نیگٹیو اور پوزیٹیو الیکٹروڈ ایسے اٹریک کرتے ہیں منی جو قدرت کا قانون ہے اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھ دی تو جب ایسا ہوگا نہیں پھر ہم سیگریگیڈیڈ بھی انوائرمنٹ میں نہیں رہ رہے ہمارے ادارے بھی جو ہیں وہاں پہ ساری فری مکسنگ اور معاملہ پارٹیز اور کہاں تک پہنچ گیا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ سب کیوں نہیں ہوگا یہ فتنے تو سر اٹھا کر جائے رہا بزیعت فتنوں کو جنم دیں گے اور وہ سٹوری مجھے بہت در بھی لگتا مجھے خوف بھی آتا مجھے تکلیف کم ہے لفظ بار بڑ آپ سے کہوں گی کیونکہ یہ میری بہت دکھتی رگ ہے جو بے حیائی معاشر میں سکھ پھیلی ہوئی ہے تو پھر اس کے کوئی انڈ نہیں ہے یعنی وہ چلتا چلا جا رہا ہے تو آغاز میں ایک بات پر تھوڑی سی بات کرنا ہوئی اپنے تجربے سے نون ججمنٹل ہوکے کہ یہ بتانے کی باتیں جو حیاء کا concept ہے آپ کو اپنی بچی کو یا بچے کو یہ جیسے ہی وہ بولنے کے بھی قابل نہیں ہوا اس وقت سے خدا کے لئے شروع کر رہے میسیجز تو اس کو ماں کے یوٹرس بھی جا رہے وہ کتنا قرآن پڑھ رہی ہے کتنا اللہ سے جڑی ہے کتنے بھلائی کے کام کر رہی ہے یا دوسری ایکٹیوٹیز ہیں جو بس 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 لس ہیں یا خدا خاص تا بلکل اللہ نہ کرے لیفٹ پڑھر رہی ہیں جا رہی ہیں تو یہ سائنس کی پوری ریسرچ سائنٹس لکھا ہوتا ہے نا ہمارے پاس کرن کا یا بی ویر جی بی کاشیس کہ یہاں سے جو ہے دیز یو نا ہیزرڈ الیکٹرونک یا کوئی شوک لگ ساتا ہے یو نا اس لائک دیس کہ جو آپ کے جو بچہ جو اٹائر پہن رہا ہے جی بچہ کیا دیکھ رہا ہے جی ٹھیک ہے اور کارٹونز بھی ہمیں پتا ہے آج سے تو بات نہیں ہے بیس سال سے زیادہ میرے خالے ہو گیا کیا کچھ دکھائے جا رہا ہے بتا بھی ہم خیر سکتے نام لیکن وہیں صحیح بتانا ہے جب چھوٹی سی بچی ہے یا بچہ ہے جیسے آج کل بچوں کے بھی کپڑے آئے میں تو بیبی سکے اور تو مجھے دیکھ کر شرم آجاتی ہے صحیح ان کے جس سٹرنگ سٹرپ ہوتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدارہ پیرنس ینگ پیرنس آپ گرانڈ چلڑن کو اپنے چلڑن جو بیبیز ہیں آپ کے جو پیدا ہو گئے ان کو موڈسٹی کا شروع سے کونسپت دیں ان کو بتائیں کہ بیٹا کور رکھ لائیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو نکاب ملبوس کر کے لفافے میں ڈالتے لیکن یہ کہ ان کا باڈی کتنی زیادہ کور رونی چاہیے اللہ رسول کی محبت ڈالے پیار ڈالے اور اصل میں ایک اور بہت بڑڈ مسئلہ ہے جو برٹی آن سیٹ ہوگیا سارے چینجز آگئے کہ یہ بڑی ہو رہی ہے اچھا ہوتا کہ وہ سیونت ایٹ تک پہنچ جاتی ہے پہ وہ جو ویسٹر جو ریویلنگ ٹائٹ کلوز اور اس طرح کے پہن رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کو کونسیپٹ نہیں دلائی گیا ہوتا حیاء کا شور نہیں ہوتا ساری زندگی بچیاں وہ پہنتی رہتی ہیں اور پھر جب انہیں ہجاب کا کہا ان کے لئے شوق ہوتا ہے ہجاب تو ان کے امیجنیشن میں نہیں ہے وہ تو لباس میں نہیں ہے وہ تو ریویلنگ ان کے ڈریس ہیں آہ آہ ایڈون ڈوان ٹو جو نو یہ عمل سویفلی آتا ہے اب جب وہ سویفلی ڈیسنسٹائزیشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے گریوپ لائک نووڈی ٹو دیم اس کا ان کو احساسی نہیں دلائے گیا کہ یہ سمتھنگ جیس ہوگی ریویلنگ ریویلنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باریک اور چست لباس میں عورت ہوگی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاس سکے جو مفہوم ہے تو یہ چیزیں کیوں نہیں سنائی گئی اور ہم لوگ سب کدھر جا رہے ہیں صحیح بہت یہ لمحے فکریہ آیا بہت زیادہ اور برائیوں کو جنم لے رہے ہیں نا ڈیٹنگ اس این تک جا رہی جو ویسٹ میں ہوتی تک لے جا رہے ہیں لوگ اور آئی دون نو اللہ تعالی ہم رحم کر دیں ہم دعا ہی کر سکتے یہ جو آپ نے ساری باتیں کی میں آپ کو نے ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ جنہوں نے مجھے میسج کیا اور بچی ماشاءاللہ کافی وہ ایک حیاء والی بچی تھی مجھے کہ میرے جو میل کولیگ ہیں یا جو یونیورسٹی فیلوز ہیں وہ اتنی ڈویل میننگ ڈاک کرتے ہیں اتنی گندی ڈاک کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں بیوکوف سمجھا ہے جیسے ان کو پتہ نہیں اتنے ایڈلٹ جوک سکتے ہیں ان کی ٹاک میں اور وہ شرم نہیں آتی انہیں یعنی اس نے یہاں تک کہ تیچر کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں اور جب میں نے میل ٹیچر کو شکایت لگائی انہوں نے آگے سکھا کہ بیٹا دیکھو یہ تو چلتا ہے آپ اپنے اندر ٹولرنس پیدا کرو یعنی یہ ان کا جواب تھا کہ بیٹا اپنے سٹوڈنٹس کو چیک نہیں کر رہے اور ان بچوں کے لیے جو لڑکی ہیں مطلب کیا ان میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس طرح کی گندی لینگویج فیمیلز کے سامنے میں میں آپ کو بتاؤ جب میں یونیورسٹی میں تھا بیک ان ٹو تھا ہون سیک سیون تو یقین کریں ہم کہکہ لگا کے ہسرے ہوتے تھے دوست اپس میں میلز یا کوئی نا مطلب ویسے کیجول ٹاک کر رہے ہوتے تھے اور کوئی خاتون نو میٹر جس لباس میں سامنے سے چلی آ رہی ہوتی ہماری فیمیل کلاس فیل چپ کر جاتے یعنی ہمارے اندر رسپیکٹ تھی اور ازاد کی کہ ہم کہتے تھی یعنی وہ آگئی ہیں اب کیجول ٹاک بھی چھوڑو فضول ٹاک بھی چھوڑو تو یہاں کچھ کسور ہماری فیمیل کا بھی ہے کہ انہوں نے ایک دے دیا ہینڈ کہ کوئی نہیں ہمارے سامنے بھی کرو کوئی مسئلہ نہیں گالیاں بھی چل رہی ہیں وہ ایڈل جوک بھی چل رہے ہیں ڈویل میننگ ٹاک بھی چل رہی ہیں اور ہم نے کٹ تھروٹ کمپٹیشن بنا دی ہے کہ جی اس میں سروائیو تم نے کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ آگے بھی یہ سب کچھ چلتا ہے کہ کس طرح تم نے جو کرنا آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی ایسے انٹرٹینرز ہیں جو بقاعدہ ایکٹریسز کو بٹھا کے لڑکیوں کو بٹھا کے ایڈل جوکز کریں اور آرڈینس سامنے تالیہ ماری وہ اپریشیٹ کریں کہ بہت ہی کوئی قویٹیڈ انسان اور بہت ہی مزاکیہ انسان ہے تو یہ اتنا اس لیول پہ جب دیکھیں گے ہم بمبارڈ کیے جائیں ہمیں آئیڈیاز جیسے آپ نے کہا کہ یہ چیز ایک دم نہیں آتی ہیا یہ ایک سسٹیمیٹک دی سنسٹیزیزیشن ہوتی ہے اور پھر بندہ بے ہی آتا ہے اور پھر اسی طریقے سے اس کو دوبارہ سنسٹیز کرنا پڑتا ہے ان چیزوں سے یہ ایک پروسس ہے تو ہمیں جس لیول پہ بمبارڈ کیا جا رہا ہے کونٹینٹ سے ہم تو اتنا ڈی سنسٹیٹائز ہماری یوت کو کیا جا رہا ہے اتنا ڈی سنسٹیٹائز کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں وہ حدیث میرے سامنے سنن نبی دعوت کی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک انسان زنا کرتا اللہ معاف کرے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے جب وہ کام چھوڑ دیتا ہے ریپینٹنس کر لیتا ہے پھر ایمان واپس آ جاتا یعنی ایک انسان بالکل ایسا ہے کہ اس میں ایمان نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو دیکھیں یہ تو ہے اس ٹائم پہ اللہ معاف کرے جب وہ انجلز ہیں میں تو کہتا ہوں شاید وہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہوں کہ یہ لوگوں کو شرم ہی نہیں آ رہی میں تو سمجھتا ہوں ایسی جگہ پہ انجلز بھی آنا نہیں پسند کرتے ہیں ایسی محفلوں میں جہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں تو اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے نا وہ دیکھیں ہم تیچرز کو یونیورسٹیز کو ایک میسیج بھی ضرور دیں کہ تیچرز کو رسپونسبل ہونا چاہیے اللہ معاف کرے تیچرز تو خود آج کل بلیک میلنگ میں بہت سامنے آرہے میں یہ نہیں کہ کسی کو پن پوائنٹ کر رہوں لیکن آرہے آپ کے سامنے ہمارے سامنے آئے دن نیوز آئی ہوتی کہ انہوں نے اپنی فیمیل سوڈنٹس کو بلیک میل کیا یہ کیا تو یہ تھوڑا سا میسیج سٹرن میسیج میرے خیال ان کو اور لڑکوں کا بھی جانا چاہیے شرم کرو مطلب مزے تم لے رہے ہو سوری ٹو یوز دس ورڈ اور بے شک تیرے رب بہت سخت پکڑ کرنے والا یہ کبھی تم سوچ لو تو جو تم نے بہانے بنائے ہوئے کہ ایک لڑکی ہے یا لباس ہی اس لئے ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں سر یہ نہیں ہے تم نکابیز کے ساتھ بھی مطلب تمہارے اندر غبار جو بیٹھا ہوئے نا اس کو فرسٹریشن تمہارے اندر بیٹھ ہوئی ہے تو تھوڑی سی شرم کرو اس میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک انشاءاللہ سٹرن میسیج ہمارے ٹیچرز کو فیکلٹی میمبرز کو اور پلس یہ جو اس طرح کے مرد ہیں اور سٹوڈنٹس ہیں میل سٹوڈنٹس ان کو ضرور جہجی آپ بھی کچھ بات کریں انشاءاللہ ابھی تو جو آپ نے بات کی ہے میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں رسول اللہ نے یہ فرمایا نا کہ پردے کے احکام جب شروع ہوئے تو سب سے پہلے غصے پسر اپنی نگاہ کو بچانے کا اور نگاہ کو رکنے کا حکم مردوں کو دیا گیا لوگ کہتے ہیں نا کہ مردوں کو کچھ لوگ بلکل ہی جو دی ٹریک ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ مردوں کیوں نہیں پردے کا حکم دیا گیا پردے کا حکم ان کی بھی سطر کی حدود ہیں اور سب سے پہلے مردوں یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرما کہ نگاہ ابلیس وں کے تیر میں سے ایک نگاہ ہے جیسے آپ نے پھر بتائیں جس رہا ہوتا ہے اور خدا رہا سا لوگ جو ہیں وہ ایک 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 اینڈ تک پہنچ جاتے تو بات یہ ہے کہ میں ایک پہلے ایک ایک ایزامپل بھی دینا چاہتے ہوں اور جس چیز کو میں یہ سمجھتی ہوں جو کانوں کی جو بات ایک تو اگر کوئی آپ نام بیرم ہے ٹھیک ہے تو کوئی کوئی لوجک یا سین بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا چیٹنگ کر ٹھیک ہے میں یہ جو رشتے بھی تیہ ہوتے میرا تو یہ ہوتا ہے یا نکاح ہو جائے یا دیرے رشتتی یا پھر انگیجمنٹ کے بعد لڑکا لڑکی سالوں تک باتیں کرتے ہیں تو وہ کیونکہ اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے آپس جنڈر کی تو وہ بھی کانوں کی وہ ہے اور یہ اتنا اہم چیز جس کو ہم نے ایک نورم بنا لیا ہے مطلب اس سمتھنگ نورمل اس میں تو گناہ سواب کا کوئی چکر نہیں آپ کا نکاح تو نہیں ہوا آپ دن رات رہر وقت جب بھی ہے آپ تو یہ حدیث جو ہمیں بلکل پریکٹیکالیٹی بتاتی ہے کہ کانوں کا ہے اس کا بھی جواب دینے نام تو یہ عمل اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اس کا بھی حساب ہوگا تو باقی یہ بات ہے کہ میں اساسہ کے لیے بھی جو بات آپ نے کی کہ اساسہ کی بھی بہت گیری ذمہ داری بن رہی ہے کیونکہ دیکھیں نا یہ جو معاشرہ اس وقت تشکیل پا گیا یا تشکیل کا بھی لفظ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہتے ہو جس رخ پر جا رہا ہے ایک بہیائی کا اور اللہ سے دوری کا تو اگر والدین اساسہ ہم ہی اس پہ قدغن لگانے والے نہیں ہوں گے بین لگانے والے نہیں ہوں گے تو ہم بھی سوچ لیں کہ یہ دیکھئے ایک طلاب ہوتا ہے نا وہ اگر گندہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایک پانی جمع ہے کہیں پر تو اگر اسے اگر ہم کوئی استعمال کرنا پڑ رہے تو یہ سارا وہ ہے یہ جو ہوا ہے جس پہ ہم سانس لے رہے ہیں جو فضاء ہے یہ سب ہماری نسلوں کا معاملہ ہے تکلیف سے کہ یہ ہمارے گرینڈ چلڑن کیا کر رہے ہیں چلے چلڑن بھی محفوظ ہو گئے تو ہم اس کو لیٹلی کیوں لیتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ فرض ہے اس کو سمجھیں اور اسادزہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور خدا کے لیے اللہ نے ضمیر نفس اللوامہ جو ہمارے اندر رکھ دیا ہے وہ غیر مسلموں کے بھی اندر ہے اللہ تعالی نے دین فطرت پہ پیدا کی حدیث کہتی ہے پھر تم بچہ بڑا ہوتا ہے تو یهودی یا سرانی بنا دیتی ہو یا صاحبی جو بھی تو یہ برائی اور بلائی زمین خطبت آرہ رکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم سیلری لے رہے ہیں سیلری ہمارا تو چل رہا ہے سلسلہ سبحان اللہ یہ بہت زیادہ ذمہ داری کی بات ہے احساس جواب دہی ہونا چاہیے دیکھ وہ حدیث ہے جب ایک سوسائیٹی میں نہیں انیل منکر کا کام ختم ہو جاتا ہے اللہ وہ پہ ایسی بیماریاں بھیجتا ہے کہ تم نے سنی بھی نہیں ہوگی اور یہ وہ لوگ کی حدیث میں بات ہو رہی ہے جو روک سکتے ہیں لیکن سٹل نہ روک ہیں اور پھر دیکھیں ایک اور حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری دعائیں ہاں شاید اس لیے وہ گھبراتے ہیں وہ کہتے کہ ہم پہ کوئی harassment کا case نہ ہو جائے تو آگے سے ہمیں blackmail نہ کرنے لگ جائے تو دیکھیں ان چیزوں کو چیک کیا جا سکتا ہے یونیورسٹی میں کچھ ایسے rules بنائے جا سکتے ہیں کچھ چیزیں اوپر سے implement کی جا سکتی ہیں events کے حوالے سے ایسے events نہیں ہوں گے اور کی بھی کئی انیسٹی نے دیکھا کہ کی بھی ڈریسنگ کے حوالے سے کئی انیسٹی نے ٹاپک چھیڑا بات بھی کی اس پہ بہت ہیو ان cry ہمارے لبرلز کی طرف سے آیا انہیں تو آگ لگ جاتی موڈیسٹی کا ٹاپک آج تو آپ کو بتا ہے کہ آگ لگ جاتی تو لیکن یہ کہ رگارڈلیس لوگ کیا کہتے ہیں دیکھیں جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو اگر امپلیمنٹ بھی کرایا جا رہا ہے تو ای تنگ ای 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 شوڈ بی سپورٹی آف دیکھ اور یہاں میں بات بھی نہیں کرے گا اور مطلب وہ تو دور کی بات ان کی تعریف کرے گا یعنی بات بھی نہیں کرے گا ان سے اللہ معاف کرے نمبر ایک حدیث اس شخص کے بارے میں جو بڑا شخص ظاہر ہے وہ میرڈ ہوگا اور دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ شخص جو اپنی نیبر کی وائف سے اللہ معاف کرے زنا کرتا ہے اور ظاہر ہے زنا تب ہی ہوگا جب ایک افیر ہوگا تو اس کے لئے بہت پین فل ٹارمنٹ ہے بلکہ یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ وہ بھی اس سے بھی اللہ بات نہیں کرے گا چلیں یہ تو اور ہیں لیکن ریلیمنٹ ہمارے لئے جو پہلی ہے تو میریڈ ہوتے ہوئے اور دیکھیں بیوی بچوں والا ہوتے ہوئے ایک انسان اگر اس طرف چلا جاتا ہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے ہماری سوسائٹی پہ اور دیکھیں سورہ نساء کی آیت ہے آیت نمبر چودہ میں نے جیسے شروع میں کہا میں تو کھل کے آج بات کروں گا اللہ سبحان وآلہ فرماتے کہ یعنی جو بھی مخالفت کرے اللہ رسول کی یا اس کی لیمٹس کو transgress کرے گا تو پھر پارٹی تو نہیں ہے نا اللہ معاف کرے تم نے اللہ کو ویک سمجھا ہو ہے یعنی یہ تو مہم دیکھیں نا ویکنس ہے اللہ محاسوہ کرے گا اللہ حساب لے گا تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو اس چیز کو ریالائز کرتے ہیں اللہ انہیں استقامت بھی دے حمد دے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کی توفیق دے دیکھیں جس سے برائی پھیلتی جاری جیسے آپ نے پھر ہماری سوسائٹی ویسے بھی ہائیپر سیکشولائز کر دی گئی تیب ڈائیٹ ہم کھانی رہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اسی طرح ہمارے نہیں ہیں پھر پوری ایک انڈسٹری پونڈ انڈسٹری پھر یہ نیٹ فلیکس پھر ظاہر ہے کہ وہ جو ایڈلٹ شوز آرہے ہیں اس میں ڈرٹی ٹاک اور ڈرٹی جوک سکریک کیے جا رہے ہیں تو ہر چیز شروع سے خراب کر دی گئی ہے چھوٹا بچہ بلکہ سکول کا بچہ فیمل ٹیچر کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہا وہ بڑی ہوری ہوریبل سٹوری ہیں تو یہ پیچھے سے ہی بیس ہلائی چلیں اب ایک پوزیٹی ایسپیک بھی کہ آپ سٹھ گرل جو کہ آپ نے کہہ دیا ہوگا یا سوچ نہیں ہوگا کہ یہ تو گئی لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ٹوٹلی چینج ہو گئی اور دی ریالائیز تو ایسا بھی اگر آپ کچھ انکاریج کرنا چاہیں ہماری بچیوں کو آرڈینس کو تھوڑا سا ہوف فل انشاءاللہ اس پہ بھی کچھ آپ بات کرنا چاہیں تو اس میں اپنے ایکسپیڈینس سے یہ بات کہنا چاہوں گی تھوڑا سا کہ جو لوگ اگر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا نام اگر پرائٹس مسلم اس میں لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر وہ سائی چیز آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو بھی دور کریں لیکن اپنی جو اگر جب آپ سٹوڈنٹ سے مل رہے ہیں یا جو حلقہ ہے آپ کا سوشل سرکل ہے یا آپ کئی آفس میں کام کرتی ہیں اور آپ باہیہ ہیں تو میں کہنا یہ اور یعنی آپ ہجاب میں ہیں اپنے پردے میں ہیں تو آپ اپنی پرسنیلیٹی کو ایسا بنائیں جو کہ بہت ہی یعنی میں بات کر رہی ہوں فیمیل تو فیمیل انٹریکشن کیونکہ اس میں تو آپ کی باہنڈوریز آ جاتی ہیں تو فیمیل کی ظاہر آپ نے پوچھا ہے تو ایسا بنائیں اتنا محبت اور نرمی والا کہ لوگ آپ کی شخصیت سے آپ کی طرف کھچیں جب ایک روخہ پن طبیعت میں آجاتا ہے یا بہت زیادہ سختی کرکتگی دیکھیں میں باتوں کہتی باڈی لینگویج بھی آپ کی پھر جو انورسٹی کی لڑکیاں اور بچیاں اور کالیج کی آپ کے بڑے قریب آتی ہیں آپ ان سے پرسنلی بھی سیشن ہوتے ہیں یا ویسے بھی آپ ساتھ کام کر رہے تو آپ کے ایمان جو اگر جیسے ایمان ویسے تو نظر نہیں آتا لیکن ایسے وہ ایکشن میں جس طرح بھی آپ کی پرسونہ میں انوزبل ہے لیکن انوزبل ہے ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کے اندر ہی اندر گلوریفائی ہوتی ہیں بچیاں میرے پاس آتی ہیں کہتی ہیں کہ ہم آپ سے سمجھ نہ چاہتے ہیں قرآن ہم آپ سے ہم بعض بچیاں میرے پاس آئی ہیں اور مجھے کہنے لگی ریکارڈنگز ہو رہی تھی اسلامی کہہ لگی کہ میں یہ سوچ رہی ہوں اور بلکل کوئی کور نہیں کرتی کچھ نہیں لیکن وہ کہنے لگی کہ میں یہ سوچ ہوں کہ میں کسی بھی دن مر جاؤ گی تو میں یہ سوچ ہوں کہ بس میں اپنے آپ کو پردے میں لے جاؤ اور مجھے آپ قرآن پڑھانا شروع کریں سبحان اللہ تو الحمدللہ میں نے شروع کیا ہے آہستہ آہستہ کر کے پیار محبت سے انڈیویجلی تو اور باقی اور بھی لوگ جو آپ کے اطراف کے ہوتے ہیں اگر آپ واقعی میں جنون ہیں اللہ کی نظر میں جنون ہیں تو لوگ آپ کے قریب آتے ہیں تو یہ ایک تو ہمارے لئے بات ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیونکہ دین کی بھی حکمت و تبلیغ میں یہ آتا ہے کہ تم دوستی دھرمی برطا رکھو اور اس کے بعد حکمت موزت حسنہ وہ سب چیزیں تو ظاہر ہیں ہی تو ایک تو مجھے یہ لگ رہے کہ ان کو کرنے کے لئے جو بچیاں ہیں بعض بچیاں میرے پاس آئیں میرے سیشن کے بات میں لٹرلی رو رہی تھی اور انہوں نے ہمیں کہا حالانکہ وہ میں نے موضوع تو قرآن کی آیات کا تھا دوڑو اپنے رب کی مغفرت ابشش کی طرف اور جنرلی تو نہیں آج تو ہم بڑے کھل کھل آکے مجھے بہت پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں ان احکامات کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں کھل کھلا کے سوالات بھی کی اور دیٹیلز میں نے کہا میں اس پہ الگ آپ لوگوں کی نا کلاس انشاءاللہ ہم میرا تو بڑے محبوب اور میں نے بڑا ریسرچ کر کے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خیر نہیں ہے خیر ہے توجہ بھی دلانے کی ضرورت ہے دعا بھی کر سکتے ہیں اور ہم اپنی کوششوں کو بھی تیز سر کریں اس کے علاوہ یہی ہے کہ ہم دعا یہی کر سکتے ہیں کہ بھی جو زمانہ جہاں پہ جا رہا ہے کہ حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تری رہے بیداغ اس وقت جو جوانیوں کے حال ہیں اور بہت تقلید ہیں لیکن اس کے برعکس وہ نوجوان جس نے جوانی عبادت میں گزاری اور اللہ کے دین کے لئے گزاری اور یا وہ جس کے لئے بشارتیں دی گئیں جس کا ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا صحیح وہ تو جنورل ہے کہ آپ ازانوں کا انتظار کرے اس طرح کا یہ اللہ کے بہت قرب میں ہوں گے انشاءاللہ ایسے لوگ بلکہ یہ وہ فگرز ہوں گے جو رول موڈلز بنیں گے کمنگ جنریشن کے لئے کہ جیسے آج کل ایک بڑا ایک سکیوز دیا جاتا ہے کہ فتنے کا دور ہم کریں ہم تو ٹرائپ ہم طرف سے کہ اس دور میں ماشاءاللہ آپ نے کر کے دکھایا ہے تو یہ شیطان کا بہن ہے ہم تو گئے ہو ہی نہیں کچھ سکتا بلکل ہو سکتا ہے ہر چیز ہو سکتی ہے آپ انسان ہے تو اللہ نے آپ کو ساری دی دی ہے اللہ انجست تو نہیں کہ آپ کو ایسے دور میں پیدا کر دیا کہ آپ کچھ کاری نہیں سکتے وہ جنٹل ہوں گے تو آپ کے پاس آئیں گے نا آپ سے سوالات کریں گے اگر آپ دور سے ججمنٹ دے دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا اس پوڈکاسٹ میں تھوڑے سختی اس لیے ضروری تھی کیونکہ ہم نے کئی بار نرمی سے بات کر لی تو ایک ایسا پوڈکاسٹ بھی ہونا چاہیے جس میں سخت باتیں بھی ہونی چاہیے اور اس لیے میں بس ایک لاسٹ میسیج اور پھر آپ سے بھی کہوں گا لاسٹ ایک میسیج میں یہ حدیث اپنی بہنوں کو سنانا چاہوں گا دیکھیں مردوں یہ چھوڑیں کہ مرد اس کا مطلب آزاد ہے مرد نظریں نہ جھکائیں ہم نے کب آزاد ہم مردوں کو زیادہ ڈانٹیں گے انشاءاللہ لیکن چند ایک حدیث میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی اکرم نے فرمایا حدیث ہے جی کہ اس کو پرسنل اٹیک نہ سمجھیں یہ اس انسان کی بات ہے جو سب سے زیادہ سنسیر تھا آپ کے ساتھ سب سے زیادہ اور نبی ہمیں یہ نصیت کر رہے ہیں ہماری بچیوں کو کہ اس طرف مجھ چلے جانا لباس تو پہنا ہے لیکن وہ اسی طرح جیسے کہ انسان کا جسم برہنہ ہوتا ہے یہ حدیث جی کہ نبی فگر دوسروں کو بتائے یعنی یہ اتنا حرام کام تو دیکھے یہ بھی بڑا سیٹنگ کرانا اپس میں ایک دوسرے گی پھر ایکسپلین کرنا ٹھیک ہے نا کہ وہ ایسی ہیں وہ ایسی تو کم از کم اس بارے میں حیاء کریں کہ آپ کسی کو ایکسپلین کریں کسی اپنے زہر فرینڈ کو میل فرینڈ کو اللہ معاف کرے تو اسی طرح یہ آخری میں بات کرنا چاہوں گا نبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر حیاء ایک انسان کا روپ اختیار کرتی تو وہ ایک انتہائی خوبصورت اور رائٹیس انسان ہوتا اور شیملیسنس بے حیائی اگر کسی انسان کا روپ اختیار کرتی تو انتہائی بدصورت اور وکڑ انسان ہوتا تو حیاء خوبصورتی ہے اور بے حیائی بدصورت تو میں چاہوں گا آپ بھی انشاءاللہ ایک لاسٹ قوک میسیج جو دے دیں کعبت اللہ کے گرد لوگ برہر نہ تواف کرتے تھے وہ جاہلیت کا دور تھا پھر لوگ اسلام کی طرف آئے اس وقت ہم جدید جاہلیت میں رہ رہ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں بڑی ٹاپ کی آئی وی لیگرز ہیں سب کچھ ہیں انگریز ہی بڑی اچھی بولتے ہیں امریکن ایکسنٹ ہے یا بریٹش ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ قابط اللہ جو انتہائی محترم ہے اس کو اللہ نے غلافوں میں لپیٹ دیا قرآن کریم جو کہ ہمارے لئے نور ہے شفاع ہے ہدایت ہے اس کو اللہ نے کہا کہ اس کو حفاظت سے رکھو یعنی اس کا بھی غلاف ہم احترام کے طور پہ رکھتے ہیں کہ اس کو ایسے سے عام کہیں کتاب نہ پڑی ہو پھر عورت کے لئے ہجاب اس لئے لازم کیا کہ عورت جواہرات سے بھی بڑھ کر زیادہ قیمتی اور پریشیس ہے یہ جو جہوریوں کے بعد اور یہ تنے کیرٹ ڈائیمنڈز یا جو بھی آپ کوئی بھی ایسی چیز لے لیں یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہیں پر میں نے پڑھا تھا کہ ڈرائی فروٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں مہنگے بھی ہوتے نا اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے شیلز بنا دی ایلمنٹ کے لئے بھی آپ دیکھیں مولنٹ کے لئے بھی کافی چیزوں کے لئے کیشوز کے بھی ہوتے ہیں پہنگے ہیں قیمتی ہیں پروٹیک کر دیا دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے مرد اور عورت اس کی تخلیق ہیں مخلوق ہیں اللہ نے کچھ ٹریٹس بھی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے جو آیات اور ہمیں سمجھایا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے جہاں حدود کی بھی بات ہوتی ہے یا جو احکام یا اس حکم کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ہجاب کے صورت میں ویکسین دی ہے کہا جاتا ہے پریونشن بیٹر دن پروفائل ایکسز اللہ نے سوسائیٹی کو ویکسین کیا ہے یہ ویکسین دی ہے کہ اس طرح سے چیزیں زیادہ کنٹرول میں آ جائیں گی اگر ہم یہ یہ بانڈریز ہو جائیں گی اگر ہماری مکس کیانڈرنگ نہیں ہوں گی اگر ہم ہمارا مرد اور عورت کا اختلاعات کم سے کم ہوگا اور اس کے بعد جو ایک لباس اللہ نے بتا دیا یہ جو جو فلوسفی اس کی یہ ہے کہ جو لباس عورت کا ہے جس میں اس کا ڈوبٹہ شامل ہے جو آوٹر کورنگ ہے وہ جو اس کا ہجاب ہے وہ ضروری ہے اس میں کافی لوگ مسنڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اتنی قیمتی چیز دی اللہ اللہ نے اس کو کور کر دیا اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہ جو افراد اور تفرید یہ جو ایک سورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت جو کہ ہمیں اصل اپنی جو روٹ ہے جو جڑ ہے جو منزل ہے جو گول ہے جو فوکس ہے اس سے بھٹکا رہی ہے تو ہم بھٹکے میں اس وقت تو یہ جو کرنے کا کام تھا وہ امت مسلمہ کے افراد کا ہے اور ابھی بھی ہے جس کو اللہ نے امت کے لئے امامت بخشی کہ تمہیں یہ اپنا جو پیغام میں وہ پہنچانا تھا لیکن بد نصیبی ہماری دیکھئے کہ ہم جن کے پاس اللہ نے چراغ دیا تھا ہمیں اسے راج منیرم بھی دیا ہمیں قرآن بھی دیا ہم خود ہی ایسے ڈیزیز ہو گئے سپریچولی ڈیزیز ہو گئے کہ we are not able to show the light and noor to the society and to the whole world تو ہم خود بینہ سے نابینہ ہو گئے میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہی ہم اور اندھیروں میں بھٹکنے لگ گئے تو اللہ تعالی ہمیں اس روشنی کو پانے والا اور اس کو معاشر تک پہچانے والا بنائی اور اللہ تعالی اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت کے لئے اور اپنے قرآن کی محبت کے لئے ہمارے دلوں کو نرم فرمائیں یہ میری دعا ہے جزاک اللہ خیر اللہ آپ سے قبول کرے اور آپ کی دل کی آواز گھر گھر پہنچائے انشاءاللہ ہماری بچیوں تک پہنچائے لڑکوں تک بہت شکریہ محبت آپ کے آنے کا انشاءاللہ ہماری بچی جزاکم اللہ خیر آپ نے بلایا مجھے بچی 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 سلام لیکن سلام